بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین مخشان دین ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی کوئٹا سے دو طالب علم بھائیوں کی مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف شہر میں احتجاج والد تو واپس آگئے لیکن لڑکے ہنوز لا پتہ ایک گھر سے دو جوان لڑکے جب اٹھائے جاتے ہیں نا تب بندہ بیبس ہو کے نکلتے ہیں اور آج ہمیں پتہ ہے ہم کتنے بیبس ہو کے نکلے ہیں انڈیا کی دو ریاستوں راجستان اور تلنگانہ میں ریاستی سمبلی کے انتخابات کے لیے آج ووٹنگ کا آخری مرحلہ گنتی منگل سے شروع ہوگی اور ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں دیکھیں گا کہ کم عمر ریان کیسے انٹرنیٹ ملینئر بنے پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے جبری گمشدگیوں کے تازہ ترین واقعے کے بعد دارالحکومت کوئٹہ میں دو طالب علم بھائیوں کے لاپتہ ہونے کے خلاف اتجاد جاری ہے ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو ان کے والد کے حمرہ لاپتہ کیا گیا جبری گمشدگی کے تین روز بعد طالب علموں کے والد کو تو چھوڑ دیا گیا مگر وہ دونوں تاہا لاپتہ ہیں کوئٹہ سے محمد قازم اس اتجاج کا مقصد چھے روز پہلے کوئٹہ سے لاپتہ ہونے والے دو طالب علم بھائیوں جی اند بھالوچ اور اسنین بھالوچ کی بازیابی کے لیے آواز بلند کرنا تھا جی اند بھالوچ باودین زکریہ یونیورسٹی ملتان جبکہ ان کا چھوٹا بھائی اسنین سینس کالیج کوئٹہ کا طالب علم ہے ان کی بین مارنگ بھالوچ کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو والد کیمرہ گھر سے اٹھایا گیا تین روز بعد تو والد کو چھوڑ دیا گیا مگر دونوں بھائی تاہا لاپتہ ہیں ہم مجبوری کی تیعت نکلے ہیں بے پناہ مجبوری ایک گھر سے دو جوان لڑکے جب اٹھائے جاتے ہیں نا تب بندہ بیبس ہو کے نکلتے ہیں اور آج ہمیں پتہ ہے ہم کتنے بیبس ہو کے نکلے ہیں جین بلوچ کسی سیاسی سرگرمی کے حوالے سے نمائیہ تو نہیں رہے تام بلوچ ایمن رائٹس ارگنائزیشن کے مطابق وہ لاپتہ ہونے سے قبل لاپتہ افراد کے رشداروں کے ساتھ اظہاری اکچیتی کے لیے علامتی بخرتالی کیمپ پاتا تھا ان کی بین کہتی ہیں کہ ان کے دونوں بھائی بے قصور ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی قصور ہوگا کوئی جرم ہوگا بلاوجہ ان کو لے کر گئے اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ عدالت یہ قانون کس کام کے ہیں پاکستان میں اگرچہ دونوں طالب علم بھائیوں کے رشداروں نے ان کی جبری گمشدگی کا الزام آیت کیا ہے لیکن تحال اس حوالے سے مقدمہ درج نہیں کرایا گیا ہے رابطہ کرنے پر صدر پولیس ٹیشن کوئٹا کے ایک سینئر الکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ تانے کیسے چو نے طالب علموں کے رشداروں سے رابطہ کیا تھا لیکن اتحال مقدمہ درج کرانے نہیں آئے جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اتجاج کرنے والے ان کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ لاپتہ افراد ملک کے سیکرورٹی اداروں کی غیر قانونی تیویل میں ہیں لیکن سیکرورٹی اسٹیبلشمنٹ اس الزام کو یک سر مسترد کرتی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ سیکرورٹی ادارے اس معاملے کو ال کرنے میں عکومت سے ارم ممکن تعاون کر رہے ہیں پاکستان فہوچ کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے گزشتہ روز ایک نیوز کانفرنس میں اس حوالے سے بتایا تھا سیبن تھوزنڈ کیسیز میں سے اوور فور تھوزنڈ کیسیز جو ہیں وہ ریزولف ہو چکے بندہ مل گیا یا اس کا ٹریس ہو گیا اور اس وقت تقریباً تھری تھوزنڈ پلس کیسیز جو ہیں انڈر پروسس ہیں لاپتہ افراد کو بازیابی کے لیے گزشتہ ایک ماہ سے زائد کرسے سے خواتین نے بھی علامتی بھوکرتال کا سلسلہ شروع کیا ہے اہل خانہ دارالحکومت اسلامباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں پچھلے ایک لمبے عرصے سے اتجاج اور لانگ مارچ کرتے رہے ہیں محمد قاظم بی بی سی کوئٹا اور اگر بات لاپتہ افراد کے تناظر میں ہو رہی ہے تو ایک خبر جنوبی امریکہ کے ملک میکسیکو سے بھی آئی ہے جہاں نئے صدر نے ایک کمیشن قائم کیا ہے جو سن دوہزار چودہ میں تیتالیس ٹیچرز کی گمشدگی کے بارے میں حقائق جمع کرے گا ان ٹیچرز کے اغبار اور ہلاکتوں کے لیے ابھی تک نہ تو کسی کو ذمہ دار ٹھرائیا گیا اور نہ ہی کسی سے جواب طلب کیا گیا ہے ان اس حدزہ کے عزید و اقارب انصاف کا مطالبہ کرتے رہی ہیں اور اب پہلی بار ہوگا کہ جب حکومت اور ملک کی فوج کا کردار زیر بحث آئے گا تحصیل خالد کرامت کی زبانی تنتالیس زیر تربیت ٹیچرز کی گمشدگی کا واقعہ میکسکو کی حالیہ تاریخ کے سیاترین باب میں سے ایک تھا اس واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا صدر نے اپنی انتخابی مہم میں کمیشن قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا اب نئے صدر متاثرہ خاندانوں کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال بدل گئی ہے اس فرمان پر دستخط کے بعد ہم ان نوجوانوں کی تلاش شروع کر رہے ہیں اور یہی ہمارا وعدہ ہے ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں میکسکو میں ان تنتالیس لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے ان کے بچوں کے اغوا کے چار سال بعد بھی انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بچے کہاں ہیں لیکن انہیں اس صدارتی فرمان سے کافی امیدیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذمہ داروں کو سزا ملے اور اس کا حال ایسے کیسیز کی طرح نہ ہو جن کا حل نہیں نکالا گیا ہم ان نوجوانوں کو تلاش کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں صدر صاحب انسانیت کا مظاہرہ کریں ہمیں یہ بچے بہت یاد آتے ہیں صدر لوپیز عبرادور نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا ایجنڈا نافذ کرنا شروع کر دیا ہے اس ہفتے ایک بڑی تقریب میں اپنے حامیوں کے ساتھ حلف لینے والے صدر ماضی کی سیاست سے الگ ہو کر بدنوانیوں کے خلاف اور کفایت شاری کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے میکسیکو سٹی میں ائرپورٹ کی توسی کے کئی عرب ڈالر کے پروجیکٹ کو روک دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسے کا زیاہ ہے اسے کہیں اور استعمال کیا جا سکتا ہے بازار اور سرمایہ کر اس فیصلے سے پریشان ہو گئے ہیں انہیں ایک اور چیز کے لیے ائرپورٹ کی ضرورت نہیں اور وہ ہے ان کا صدارتی ہوائی جہاز جسے وہ فروغ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ کمرشل فلائٹ میں سفر کر کے صدارتی اہدے کے احش و آرام کو کم کر سکیں کچھ لوگوں کے لیے یہ قدم مقبولیت پسند لیکن حقیقت سے دور ہے لیکن 43 نوجوانوں کو انصاف دلوانے کی کوشش کو شاید ہی کوئی متنازع کہے اور وہ بھی ایسا انصاف جس کے لوگ سالوں سے منتظر تھے اور اب دیگر اہم خبروں پر بھی ایک نظر دنیا میں موبائل فون بنانے والی دوسری بڑی کمپنی ہواوے کی چیف فانانشل آفیسر کی کینیڈا میں گرفتاری نے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی چپکلش کو ایک بار پھر بڑھا دیا ہے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈر نے مونگ وان جو کی گرفتاری کے بارے میں کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت کا ان کی گرفتاری سے کوئی لینہ دینا نہیں اور میس جو کی گرفتاری مبینہ طور پر امریکہ کی ایکسٹریڈیشن یا حوالگی کی درخواست پر عمل میں آئی ہے عالمی امدادی ادارے مدیسان سان فرانتیہ ایم ایس ایف نے بہر روم سے یورپ آنے کے خواہش مند غیر قانونی تاریخی وطن کو بچانے والے ایکویریس نامی بحری جہاز کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے ایم ایس ایف نے یورپی حکومت پر الزام آئیت کیا کہ انہوں نے ادارے کو یہ امدادی مشن بند کرنے پر مجبور کیا ہے حقوق انسانی کے عالمی ادارے ہیومن رائٹ ووچ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسی معتبر خبریں موجود ہیں کہ سعودی عرب میں حقوق نصفہ کی علم بردار ایک چوتھی خاتون کارکن پر دوران حراست تشدد کیا گیا ہے سعودی عرب گرفتار شدہ کارکنوں کے خلاف تشدد اور جنسی حراست کے الزامات پہلے ہی مسترد کر چکا ہے انڈیا کی دو ریاستوں راجستان اور تلنگانہ میں ریاستی سمبلی کے آخری مرحلے کے لیے آج ووٹنگ ہوئی اس کے ساتھ ہی ملک کی پانچ ریاستوں میں صوبہ انتخابات کا عمل پورا ہو گیا ووٹوں کی گنتی منگل کو ہوگی آئندہ چند مہینوں میں پارلمانی انتخابات کے پیش نظر ان ریاستی انتخابات کے نتائج کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے دلے سے شکیل اختر انڈیا کی دو ریاستوں راجستان اور تلنگانہ میں آج رائے دہندگان نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جدشتہ مہینے مدی پردیش چھتیس گرڈ اور میزورم کی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے مدی پردیش چھتیس گرڈ اور راجستان میں بی جے پی اقتدار میں ہے اور ان تینوں ریاستوں میں اس کا سیدھا مقابلہ کانگریس سے ہے بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے یہ انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں خود وزیر آدم نریند موڈی نے انتخابی مہم میں سرگرمی سے حصہ لیا چناؤ جیتنے کے لیے جاتی وات کا جہر پھیلانے کا پاپ کس نے کیا جس کانگریس نے اتنے پاپ کیے وہ آپ کا بھلا کر سکتی ہے کیا کانگریس ان ریاستی انتخابات کے ذریعے قومی سیاست میں واپسی کی امید دیکھ رہی ہے نریند موڈی نے دیش کو باٹنے کا کام کیا ہے نفرت پھیلانے کا کام کیا ہے اور جھوٹے وائدے کیے ہیں دیش کو کہا تھا دو کروڑ یواؤ کو روزگار دیں گے جھوٹ بولا تھا راجستان اور مدھے پردیش میں بی جے پی اقتدار میں ہے تذیعہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر حکمرہ بی جے پی ان اہم ریاستوں میں شکست کھاتی ہے تو یہ آئندہ پارلمانی انتخابات میں اسے درپیش مشکلات کا بہت واضح اشارہ ہوگا شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی بی بی سی اردو کے پروگرام سیردین میں آکر چل کر دیکھئے گا اسلامباد کے پمز اسپتال میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ وارڈ قائم ہونے کے بعد وہ اب کیا سوچتے ہیں اور دیکھئے گا کہ یہ نننہ روبارٹ کیسے آپ کے پودوں کو روشنی پہنچانے کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیردین میں ایک بار پھر خوش آمدید حال ہی میں اسلامباد کے پمز اسپتال میں خواجہ سراؤں کے لیے مختص دو خاص کمروں کے لیے ایک افتتاہی تقریب منعقد کی گئی بی بی سی کی نامنگار سہار بلوش نے چند خواجہ سراؤں کے تاثرات جاننے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر اسپتال میں الگ کمروں کی ضرورت بھلا کیوں پیش آئی وزید تفصیل اس رپورٹ میں ہے دیکھیں گے میں یہ پہلا چانس ہے اور میں تکا ہوں گی فولی چیز ہے بہت سوڑا کیتا گیا گوڈ جو بن ہماری لینگویج میں نا ہمیں سپونس نہیں دے رہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہے کیا دل میں جگہ نہیں دیتے ہمیں ہم بہت جگہ میں گھسنے کی کوششت کرتے ہیں جیسے یہ پنیس میں ہمارے لی دو کمرے بنائیں گے بہت اچھا کیا لیکن ہمیں دل میں بھی جگہ چاہیے ہم بھی نسان ہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم جو ہسپیٹر میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہم دوائی لینے کے بجائے اور دکھی ہو جاتے ہیں پھر بمار ہو جاتے ہیں پھر ہمار جاتے ہیں پھر ہم اور دکھی ہوئے کیونکہ جب تک سپانس اچھا نہیں ملے گا میں تو دوائی بھی اثر نہیں کریں وہ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں دیکھو یہ کسرا لیٹا ہوئا ہے اس کو کیا ہو گیا ہے وہ دیکھو اس کو اب ایسے چک کریں گے اب یہ کریں گے اب ہوتنگ کرتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے آتے ہیں تو ہم یہ ہی چاہتے ہیں بچلو ہمیں یہ لوگ ہمیں پیار کریں ہم ان سے پیار کریں پر ہمیں وہ پیار نہیں ملتا ان سے تو یہ میں دیکھ کے نا کمرہ میں اتنی خوش ہونا یہ مجھے پتا چل گیا ہمارے منزل جونتی نا یہ ہے اب یہ ہے کہ اس کو ابھی رننگ میں جانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو لگ نہیں ہے مگر پیچھے پیشنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے بھی روشنی ہماری ایک کینسر کی مریض ہے اس کو تو میں پہلے تشخیص ہی نہیں ہو رہی تھی ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو ایڈز ہے ہم نے ایڈز کا شور مٹ رہا ہے وہاں پیمز میں گئے نظر آیا ابھی بھی ہمارے پاس وہی مسئلہ ہے کہ روشنی کو کہاں لے جائیں پیمپرز ہیں وہ اس کے ٹیک کیر ہے اس کے لیے نرسنگ کی ضرورت ہے اس قسم کا بھی سٹاف بھی ہمیں اویڈنس کے لیے چاہیے وہاں پہ انسان تو زیادہ میں جنور سمجھتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ خواجہ سرا ہے یہ ایسے ہمارا مزاک ڈاتے ہیں پیچھ چلتے ہوں تو پیچھے سے کوئی آواز لگاتا ہے کوئی تاری لگاتا ہے کیوں ہم انسان نہیں ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ ہمارا بھی درد کام ہو ہویا ہے دل کا اور ہمارے لیے لاش کرنے کے لیے بھی کچھ انسان ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہاسپیٹل میں بلکہ یہ تو ابھی دو ہے نا میں چاہوں گی چاروں صوبہ کے اندر ایسا ہو ہر بڑے ہسپیٹل میں کمرے وارڈ بننے چاہیے تاکہ بھیلا جی جک ماباپ ان کو خود لے کر آئے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اوڈو ڈاٹ کام پر قرین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں وزیر آدم عبان خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو ہم کسی کے قرائے کے قاتل نہیں پاکستانی بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی نیزولینڈ کی ایک سو تئیس رن سے جیت اور کیا آئرنسٹائن خدا پر یقین رکھتے تھے تخلیق کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھانے والی فرانس کی سرحد پر واقع لیبارٹری کو دو سال کے لیے بند کر دیا گیا سات سال کے بچے نے کھیل ہی کھیل میں یوٹیو پر کھلونوں سے بائیس ملین ڈالر کیسے کمائے اور کیا جدید ٹی وی سیٹ آپ کی نیند کو خراب کر سکتا ہے باری ہفتے بار سائنسی ٹیکنالوجی بولٹن کلک کی آج دوسرا جہاں کے ساتھ چینیوہ میں سائنس دانوں نے اس لارج ہیڈرون کولائیڈر کو دو برس کے لیے بن کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ تخلیق کائنات کی رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں سائنس دان اس لارج ہیڈرون کولائیڈر میں ذرات کو آپس میں ٹکرا کر کائنات کی تخلیق کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوشہ ہیں اس سائنس لی لیبارٹری میں پروٹون کو روشنی کی رفتار سے ٹکرائے جاتا ہے جس سے ویسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ کائنات کی تخلیق سے ٹھیک پہلے بگ بینک کے واقعے کے وقت تھے دنیا میں امیر افراد کی فیرستیں شائع کرنے کی شہرت رکھنے والے امریکی میکزین فوربز نے یوٹیوب پر دولت کمانے والوں کی ایک فیرست شائع کی ہے اس فیرست میں اول نمبر پر ایک سات سالہ بچہ ریان ہے جو کلونوں کا جائزہ لے کر بتاتا ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے سات سالہ ریان ابھی تک بائیس ملین ڈالر کم آ چکے ہیں یہ کافی بڑی رقم ہے اور شاید اس سے بھی زیادہ جتنی ریان کو کھلونے خریدنے کے لیے چاہیے ہوگی ہالی وڈ سٹار ٹوم کروز نے اپنے راتوں کو جاگنے کی وجوہ سے پردہ اٹھا دیا ہے ایک آن لائن ویڈیو کے ذریعے ٹوم کروز نے بتایا کہ ان کی کم خوبی کی وجہ جدی ٹیلی فیشن سیٹ کی سیٹنگ موشن سمودھنگ ہے جو کم بجٹ والی فلموں کو گھٹیا قسم کی ٹی وی پروگرام میں بدل کر رکھ دیتا ہے ٹوم کروز نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے ٹی وی سیٹ کی موشن سمودھنگ سیٹنگ کو بند کر دیں اور آخر میں اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کے پودے سورج کی روشنی سے محروم ہیں تو یہ روبوٹ پلان اس کا حل پیش کر رہا ہے ایم آئی ٹی کے سائنس دانوں نے پودوں پر سورج کی کرنے پڑنے سے پیدا ہونے والے اثرات کو جاننے کے لیے لیکٹر آٹس اس کے پتوں پر رکھے جہاں سے سگنل ان کے پئیوں کو منتقل ہوتے ہیں جو انہیں روشنی کی طرف لے جاتا ہے یہ ہوا آپ کا سیبر پلانٹ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سہربین کا اہم موضوع تھا کوئٹا میں دو طالبین بھائیوں کی مبینہ جمبری گپشدگی کے بعد ہونے والا اتجاج بلوش طالبین مو کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں کو ان کے والد کے ہمراہ لا پتا کیا گیا پھر جمبری گپشدگی کے تین دن بعد طالبین مو کے والد کو تو چھوڑ دیا گیا مگر وہ دونوں ہنوز لا پتا ہیں اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سمادی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیے گئے خصوصی انٹریوز پر ایک پلائلس بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربی نے اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں